حضرت اکرامی یہ تھے جناب زاکر وسیم عباس آف بلوال اب آپ کے سامنے قاری القصائد جناب زاکر آل محمد غلام عباس رتن آف لاہور اور ان کے پاس جناب زاکر آل محمد نیاز عباس جوئیہ آف خوشحاب ان کے پاس زاکر آل محمد علی مضمل یہ سید مضمل شاہ صاحب کے بیٹے وہ خلاف فرمائیں گے اب آپ کے سامنے قاری القصائد جناب غلام عباس رتن آف لاہور دعائے قرآن قجت خدا بسم اللہ ورحمان لوگsun لہما قرب большое اکل گت شاکریہ بن حسان صلوات قرآنلى اللہ ب잖아요 heavenly sworn trans صلوات قرویٰ یا رب محمد مارم محمد صلی علی محمد مارم محمد وعجی اللہ یا رب محمد صلی علی محمد سلوات کرو وستے رہے ہیں یا علی کہنے بھائی اجائی وصن و گھر وصن جتھے پنجا بارہ چودہ در ذکر ہوں گے نوکری دا آغاز اینا لفظیں بکا لینے ہیں حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقی حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقی بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقی حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقی بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقی ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بن گئی ہے یہ خاک شفا حسین کے صدقی ہر ایک آخری دولانہ دینے ہے تو بجو ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بن گئی ہے یہ خاک شفا حسین کے صدقی اور لگا کے گلے ہو کو کہا یہ غازی نے تو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقی نام خلا ہے نام خلا ہے نام خلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللہ جللہ واللہ وگو دفلا یرا وکربا فشائد نجوہ مالک ملک ودبرہ ہو تدبیرہ و سلوات السلام سلام 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 اشرف الانبیاء رسول المصدر والمصطف الرمجد والمحمود احمد احمد سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا وبلکا سم محمد اللہ اسمت دے اسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگتا نہ زہر آئے قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگتا نہ زہر آئے قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگتا نہ زہر آئے قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگتا نہ زہر آئے مدری ہائی پھوندے نگ دا نازہر آئے جڑی سر سرور تے سجدی ہائی اس پاگ دا نازہر آئے امام حسین بادشاہ بانیان دی توفیقات کے خصافہ جتنے حاضرین مجلس میں نے مولا صغیروں کا براغونا موفق ایک اختر سرسوی دا میں کلام پڑھ رہے ہیں ہج کریں انڈیا کا شاید اختر سرسوی دا میں کلام پڑھ رہے ہیں ہج کر ہیں انڈیا دا شاید ہے اختر سرسوی میں ساکھ سٹی ہوں مزائج تو واقع ہو اے میں نواندہ ہی نہیں میرے پاس دیکھیں میں کرنے ہی نہیں یہاں دی کوئی نہیں کیتا ہے میں آپڑی کرنی ہے تو ساپن کے نوکری اکتر سرسلیہ کلام چلو ہجرمہ ثانی مصرح پڑھاں گا وہ تو اندازہ کر لیں گے کیونکہ ثانی تو پتہ لگی جاند ہے کہ اگے اندر شیر سونے جاں گے تو اندازہ کر لیں ایمہ تم کے لیے شاہ اچھے گل میں اور واضح کر دو ایک کلام اختر سنسوی جا ہے اندازہ لباس میں آپڑی کو آئے ہیں اچھے پھر کسیدہ شروع کری دے ہیں کہ بندیں شاہی ہو شاہی ہو جاندے ہیں اے ہو دیتے ہی لو اے بھی لبنہ کے دیتے ہی میرے پانی ہے کہ اے ہو جیئے چیزیں تھے سانداد بھی ہو گئے تھے ساڑا مزید دل بدے گا ماتم کے لیے شاہ کے آزادار کھڑے ہیں ماتم ماتم کے لیے شاہ کے آزادار کھڑے ہیں معصوم دعا دینے کو تیار کرے ہیں ماتم ماتم کے لیے شاہ کے آزادار کھڑے ہیں معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں شاہد ہی سمجھاوے دے پھر بولو آزادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں ایک کافی ہے ازادار تیار ازادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں لو ایل کافی ہے سننا ہے یہ کہے کہ بڑھا دیں گے علیہ آشر محمد ازادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں یہ کہے کہ بڑھا دیں گے علیہ آشر محمد محمد اس پار سے آجاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں اس پار محمد زندگی ہوئے کیا بات دے تو سنننے ازادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں اس پار کھڑے ہیں چڑھتے تو چڑھتا کافی آرے ازادار تیار اس پار ابھی کافیہ سننا ہے گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری سوپرور لوگ بیٹھے ہیں ازادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں اس پار کھڑے ہیں گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری تازیم کو سب میس کے بازار کھڑے ہیں تازیم اکی دیلی ازادار مرسانت شریف کرماؤ اکی دیلی ازادار ازادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں اس پار کھڑے ہیں بازار کھڑے ہیں ابھی کافیہ سننا ہے خورت جو کم بارک ہوئے میرا جے شہادت ازادار تیار اس پار بازار ایک آفیہ خورت جو کم بارک ہوئے میرا جے شہادت تولیٹا ہے اور آہامد مختار کھڑے ہیں تولیٹا ہے زندگی ہوئے جس شیر واسطے جی بسم اللہ باویی زندگیر جہنب سے آزاد ہوا ہر زندگیر جہنب سے آزاد ہوا ہر رضوان کی طرح خلق میں آباد ہوا ہر ایک صحبت شبیر میں کیا شہاد ہوا ہر سلمہ ہوا عبدر ہوا مقدار ہوا ہر شبیر سے مرنے کا مطا مل گیا ہر شبیر کا ملنے سے خدا مل گیا ہر زندگیہ زندگیہ نظرگان درسائے ساتھے ساتھے قیم ادام رکھیں اینہ نالی بہار ہے لو جی جس شیرواز سے میں نظر سن کیتی ہے کوئی کہنے لی گلنی مجال ہے مرشد آتیدہ اتیہ ہے انہوں نے یہ سب پھینڈ بھراوان دیتا ہے برطانیہ دیکھو اس تارہ تارہ شہران دے بچے میں نظر پڑھ چکتی ہے نوکری کیتی ہے جتھے بھی شیر پڑھے ہیں ترہ ترہ چار چار منٹ داد اور دعا اے شیر جلانا پڑھے لگا اے میرے اتبانے میرا ہرگیز مطلب نہیں کساؤں ان کو ساڑھی چار منٹ کر دیو میں صرف تندرسین کے اے شیر اتنا پاورپل یہ دوڑ ہے جنر واسطے میں نظر شروع کی تھی کافیت وڑھے سامنے ازادار کھڑے ہیں تیار کھڑے ہیں اس پار کھڑے ہیں بازار کھڑے ہیں مختار پتہ نہیں کڑا بندہ پچھے رہ جائے گا شیر سن کے ازادار تیار مختار اس پار بازار سننا کافیہ یہ بات یہ جنت ہے کہ عباس کا روزہ عدادار کرے ہیں تیار کھڑے ہیں سننا کھڑا یہ بات یہ جنت ہے کہ عباس کا روزہ دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں دو چار نبی بیٹھے ہیں کہہ کہہ اور کھڑے ہیں آپ کہہ اس کو کہہ دو چار نبی بیٹھے ہیں دو چار کڑے ہیں دو چار نبی ہیں ہر ازلیو آری ہر ازلیو آری ہر ازلیو آری بہت سارے حکم نے اس واسدے بانی آندہ بھی ہر نبی آسران اکل جہاندہ نبی دی آسرائے ماہ حسین دی نبی آسران اکل جہاندہ نبی دی آسرائے ماہ حسین دی خدیجہ آمنہ تے ہوایا سیاہ او نا دی پیشواہ ماہ حسین دی زندگی ہوئے مریم مریے جان دی جلو رب چاوہ دھاوے جب ریل جہ دے پوہے تے بل کچھیاں نا جاوے قابل کوئی یوجائی سین دی کی میں ہم سر بھلے جہاندہ قدمیوں تے رکھے حسین سر او صاحبِ حیائے ماہ حسین دی عباد رہو اس شیر پرن کو پہلے غزارش کردارانہ دین جیڑا ہے دین دین مولوی نے نہیں پھیلایا دین جیڑا ہے نا ہاتھ بنے مولوی نے اللہ زندگی کرے مولوی فساد پھلایا دین جیڑا ہے ان دا پرچار کرنواس سے بزرگان دین دا بڑا عمل جس طرح کل اندر شہنشاہ سائی بودھلا بہار شاہ تلتی بٹائی صدر دین بادشاہ شاہ شمس تبریر بری امام شاہ پیارا شاہ چنچراغ بھلے شاہ انہا بزرگانہ بڑا عمل ایسے طرح ایک نام ہے خواجہ محمد دین چشتی اج میر شریف ایک سر کساؤں نا دے شیر پڑھ دے نہیں ہے لکھے ہوگے شاہ است حسین اپنی مردی نہ روز پڑھ دے آو رالکے پڑھئیے تھے جنہی بزرگانہ وانڈ کی تھی انہا لکھیا ہے شاہ است حسین ایک لین بادشاہ است حسین دو دین است حسین ترہ دین پناہ است حسین شاہ غور نہیں کی تھی جنہی چار لینہ چاہیے امام حسین دا نا دیتا ہے انہیں کمینے نہ ہی آنگیتا ہے اگر لکھے سرداد نداد دست دردست یزید جڑی لینے چاہیے کمینے دا نا رکھے ہو تھے مولا دا نہیں آنگیتا ہے کوئی شک نہیں شاہ است حسین بادشاہ دین پناہ کوئی شک نہیں لیکن جڑی گلنا چیز کرنا چاہتا ہے شاہ ازد زہرہ دلالے اپنی مادی بجاتوں دین پناہ بے مصالے اپنی مادی بجاتوں پوچھتا سائی شان میرے جائے خاکی بندیاں کھولوں ہجابِ کبریاں اعزازِ مرتضی نمازِ انبیاء ڈائمہ حسین دی ذہنگی مولا دولگی مولا دولگی اعزاز مولا آؤ آج مبالا بھی سی تیارمت انہیں تھوڑا جو مبالا میں کوئی سن لو میرا اپنا دل کرے کوئی لین جانے ہو سین جانے اے چوبیس زلحہ جبیسی نا عزتیو مبالا چلو میں تھوڑا جیتا ہوں کوئی لنگی جوڑی تقریر نہیں آو تھوڑی دیر واسطے اس پاس سے رجوع کریے نجران دے نصارہ نے اللہ نے نبی نوآکیہ بطول دے باب نوآکیہ کہ عیسی اللہ دا پتر ہے سرکار ہمارے خبردار اللہ دا کوئی پتر نے ناؤ کے صدق پیوہ ناؤ کے صدق پیوہ انہاں کہتے ہیں انجھے تک آل نہیں بڑھنے پھر اجھے کرتے ہیں کہ مباہلہ کالانے تو اسی اپنے لئے آئے ہو سچے اسی اپنے لئے میدانے چاہے آنے ہیں بات دعا کریں گے جڑا کورا ہوئے گا انہوں نے دیالہ دعا زہا ہوئے گا صلاح پساندہ کی ٹائم رکھیا گیا سرکار واپس آئے سلمان جیوارس دو جہاں جا مسجد جا کے اعلان کرے ہیں جنہیں جنہیں مباہلے جانتے ہی آئے کریں میں کول آکے دعا دیاں گا جل چھپ کر گیا ہے میں آپ دعا دیاں گا گل سننی ہی پھریں پھر بھی مطلب ایٹی سونی گال دے بات بھی میں امداد نہ دے پھر کوئی تتی تتی چاہے بھول لے ہوتو ہی پھر گال سننی ہے نا دے فضائل ہی بولنا عظیم ہی بات ہے لو جس سلمان جنابے سلمان اعلان کر کے واپس آگے سویرے جزو جان دا کہیں وہ ہے رٹو رن دا اللہ نے نبی پھر پیجیا ہے سلمان پھلا پتہ کر کون کون ہے جان واسے کون کون تے حالا بے کیا جنابے سلمان آئے انہا قدمان ترکیو اللہ رسولہ نبی کارتا رہا ہی کوئی نہیں بطولدہ بابا کارتا رہا ہے مسجد پہی پہی گلیاں پریاں پہی اے یاکھی جاندے آج کڑا لڑنا ہے بدوائی کرنی یا رسولہ کارتا رہا پریب پہی ملک بازار پر سارے تو یا سارے بطولدہ بابی آکیا سلمان تو سادھا ہیں کدھی کدھی سختی بھی کر لیا کر ہر ویلے تو نرمی چیل سختی بھی کر لیا کر جاں میری طرف کو ایک اعلان بھوڑ کر سلدار کیا کھاں جا کے آکے بطولدہ سچا بابا پیان دے اللہ دہ سچا نبی پیان دے حسنین دہ سچا نانا پیان دے علی دہ سچا سردار پیان دے مینو کوئی اقراض نہیں ساری میری نام چلو سارے یاو اللہ دہ سچا نبی پیان دے اے اینجی نام کرنا جہمیں آکھر اللہ دہ سچا نبی پیان دے سارے یاو میرے نام سارے لیکن ذہن اچھ رکے ٹرنے واپس وہ نہیں آنا جس جمعن کو لے کے ہونتا کہ ایک چھوٹ نہیں مارے آیا اچھا اپیر نا کیا جبی دسی آنے سے جنہیں ایک بھی چھوٹ مارے آیا نا انہیں اتھے رہ جائیں لو جی جناب سلمان بس آگیاں نیڑے جناب سلمان دے اعلان کرن دی دے رہی مسجد خالی بزار خالی گلیاں خالی ٹورتے رہیں تیک لفظ آنے رہیں آپ پہ ہی جاؤ ہاں لو سنی دے آگا ہاں آپ پہ ہی جاؤ ساڑھے جو ایڈا سچا ہاں ہاں لوجی گل میری مو گئی آتے مندی ایک اور گل اندھے بعد میں شیر پڑھا لگا تیاری ہو گئی تے اعلان ہو گیا سچیاں جانا ہے بہت بڑا اجتماع ہے تے سارے سواب لوگوں میرے نا کنہ جانا ہے سونی آواز دنا لکھو کنہ جانا ہے اللہ تعالی دنے اعلان ہو گیا سچیاں جانا ہے ایک لڑکی ایک بچی پنجابی سارے جو کھوڑی وہ اپنے پیوہ دے کپڑے پریس کرنے سے اس طرح کرنے سے اعلان سنننے بعد کپڑے لے کتے اپنے بودھے کو لے وہ اعلان سننے ہاں تے سننے سچیاں جانا ہے تے آنکھ لگی پھر تو آلے کپڑے رہا خوش ہو گیا مرمان خوش ہو گیا آہو اتھے تو سچیاں جانا ہے کھالکی کے جو گردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں کھالکی کے جو گردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں کھالکی کے جو گردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں کھالکی کے جو گردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میرے نال پڑا ہوں تھے بڑا پاہئی خوات ہوئی تھے دیcias میرا شاگردے لین جانے حسین جانے سیدہ نہ کرو خالق کا جو کردار کے ساتھے میں دلے ہیں خالق کا جو کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مبالا میں وہی پانچلے ہیں خالق جو کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مبالا میں وہی پانچ وہی پانچ گلز رونی اور لطف بھی لینا ہے اللہ دے نبی نو انصاف قرآن عزدادار میرے بزرگ بھی بیٹھے ہو سادات ہو جوان بھی بیٹھے ہو اے اس گلدہ دا جواب دو اللہ دے نبی نو درسندی لوڑا ہے کہ سچے گی تھی رہنے اور جذباتی ہو کہ مورد مدہ خان بھی آگے جا اندرے پورا مدینہ چھانے اور کیڑی لوڑ جی اللہ دے نبی نو ہی نہیں پتا سچے گی تھی تگالوں وقت نہیں گئے کوئی مدینہ نہیں چھانے بلکہ سدہ سچے آنے دروازے تھی آئے آکے دکھر باپ ان نماضی آئے تلاوت کی تھی مرشد علی سردار علی مومنہ دے پیر علی دروازہ کھولے سلام کی تھی میرا سردار کی میں آئے یا علی سچے آنے دی لوڑ پہ گئی ہے یا علی حسان بھی جانا ہے میری بیٹی نے بھی جانا ہے حسن نے بھی جانا ہے حسین نے بھی جانا ہے جو دو آنکھ ہیں نا حسن نے بھی جانا ہے حسین نے بھی جانا ہے علی اندر آئیں جنابِ حسن نو انگل دے نار لاکے آقا حسین نو گو دے چھٹھا کے لائیں بڑی باریکی بات آگے جنابِ آقا حسین نو اللہ دے نبی دے حوالے کی تھی رسول حسین دا مدھا چون کے فرمندن یا علی حسین چھوٹا ہے کم سے نے سچا میرے جی نہیں بے شک چھوٹا ہے کم سے نے لیکن سچا جتنا میں رسول نہ اتنا سچا حسین میں صدقی روانیا نبیان رسول طان فرمن یا علی آج تو بعد حسن تو حسین تیرے نہیں بہت بڑا شیر تیرے نہیں میرے پوتران تیرے نہیں میرے پوتران جلدے بار بار اللہ دے نبی آ یہ بات پہ آقا میں بڑا فخر کروں گا مولا تیرا نو کروں مولا تیرا نہ کر ہوں میں نہ کر ہی رہوں گا یہ بیٹے ہیں تو جان بھی مانگے تو میں دوں گا یہ آج سے تیرے انہیں اپنا نہ کہوں گا جب بیٹے کی حسرت کبھی میں سوس کروں گا خالق سے تو پھر بیٹے میں آپ پاس سلوں گا کوئی کامسن دھیو بین ماں پیو دے وہ نیرے سنگ دی ہنگ لہلا حیران ہاں میں کیوے سوبرانے ڈٹھا پیودا باغدر تیاری دے ایک دو جملے پڑا لگا بانی آنگا کوئی ہرکہ میں تھے مکمل جس واسطے چلو مورن بلکل قریب ہے چار پائیں مندے پالو ظاہری بات ہے ہر مولا نے مدہ خان میں یہ مضمون پڑھنے ہیں چیاریوں پڑھنے ہیں چیاریوں پڑھنے ہیں میند کدھی نہیں میند ضرور کرنگا میں پہلے آکھی کرنگا تو ساپڑی میٹی ہے مومنہ نے لڑکے کدھی نہیں پڑھیا پہلی گل کرنگا پیاری دے حوالے میں سرکار دے صحابی ہے جنگر نام ہے اروا رفاہی پھر سنونا یہ بزرگان دے دیتے ہو ترتیج دیتے ہو یہ مضمون ہے اس قول کے کسی ذاکر کی میند نہیں جنہیں مسلحان کے ذاکری کرنگیں کونہ دے جو ملے پڑھنے ہیں سرکار دے صحابی ہے جنگر نام ہے اروا غفائی اکھا تو نبی نہ ہے کرنا تو دورہ ہے پرانے ازادار بیٹھے اور دورہ اتنا ہے کہ بدل دی گاہ جنہی سن سکتا ہے پھر سنونا سرکار دے صحابی اکھا تو نبی نہ اروا غفائی اکھا تو نبی نہ کرنا تو دورہ دورہ اتنا بجلی دی کڑک نہیں سن دا بدل دی گاہ جنہی سن سکتا یہ سرکار دے دورہ صحابی جڑا گاہ جنہی سن سکتا اکھائی دے جب نو ادھرات دے ویرے بسکف کے اٹھے تبیوی دے ہاتھنا اپ کے روکے دے میں دس ادھرات ویرے کہندے رہے ہیں تو دیر لگ دیئے میں نے کہا میند ضرور کرنا گا جب نیت کے پیٹھے پگھانا ہوسی ہے عظیم عبادت پہ چلو رومن کا ڈیواسیت ہی نہیں ہائے کا ڈیواسیت ضرور ہے اینہ گریب اندھر گاہ میں چاہائی بھی کرسو عظیم عبادت پہ بیوی دا ہاتھنا کیا رہے ہیں میند ضرور کرنا گاہ جاوان جے سن لیں پہ حسین دیاں بیڑا دے ویڑا حسین دیاں دیاں دے ویڑا حسین مدینہ پہ اچھو رہے ہیں نانیرہ شاہد پہ اچھو رہے ہیں بیوی دا ہاتھنا کیا دے میند لا مینو آقا حسین دے کھو لے گیا کیا کرے تھے میند کرے سان حسین نے پہروں کے ساتھ اکسان یہ اکسان والا بستہ میں چھوڑا شریف و بطن موچنگی شاہ ہوئی ہیں یہ کوئی ہاں دے لیتا ہوں میں میند کرے ساں بطن نہ چھوڑا بیوی روک کیا کہ میں تنو ضرور لے جاؤں اگر ہمیں بھیڑا نالنے ہوں اگر ہمیں بھیڑیاں ہوں یا بھیڑیاں نالنے ہوں حسین تلا نہیں بھیڑا ہمیں بھیڑا نالنے ہوں کوئی کام سندھی بینما کیوں دے نئی رائے سنگدیک لہلا حیران ہمیں کی میں صغرانے ڈٹھا کیوں دا باندھر آفری سننا لگا دموں گھر کے پاس اکبر دے آنکھیں دل وچ کاریاں دازہ بیوی روکیاں دیئے تو سٹوڑ ونڈنائے میں مار ونڈنائے میں ڈاچے سیاں کونے جنازہ بار بار آکھ رہے ہیں جیویں فضل ترتیب دے گئے بلا تشبیح کربلا دے غریب فرمائے عباس عباس جی مولا جیہا کا عباس کاغذ کلمدوا چامد سامنے وفا دے شہنشاہ نے کاغذ کلمدوا تھا تھے فنپیے کربلا دے غریب دے سامنے مولا حکم عباس کربلا دے شامد مصافرہ دے فیرس لکھنی عباس یاد رکھیں جندہ جندہ نام میں لکھو آماں اوہ لکھنا ہے جندہ نام میں نا لکھو آماں اوہ نہیں لکھنا عباس تو میں جلالیاں واڑا سفارش کسی دن ہی کرنے بھامے تیری دیئے ہوئے میں سبھی کیا ہوں بھامے میری بیتر مولا کاغذ کلمدواد ہاتھیں چنکیے پہلی پہلی ستر کولوں لکھیے سیداد نباس کے لکھیئے مولا جو بابا لکھ دا ہاں مولا میں اوہ لکھے جو بابا لکھ دا کربلا دا غریب روندہ روندہ زمین تے بہگے سیداد نصر من اللہ اوہ لکھ دل جڑوہ تنکرن لڑایا اوہ تُو اِنَّا لِلَّا لِلَّا لِلِكْ غَاضِي مَدْنَا لِلْزَهْرَا تُو اِنَّا لِلَّا لِلَّا لِلِكْ غَاضِي مَدْنَا لِلَا لِلْزَهْرَا بس ترے یا چار منڈ زیادہ زیادہ معافی مند کے عباس مولا لکھنا شروع کی تا ہے شبیر مولا لکھوانا شروع کی تا ہے جب رب سنکے روندے عباس جی مولا اینجی کار سب تو بیلے کربلا دے شہیدہ دے نام لے بندہ ہووے شیعہ دہائی نہ کریں میادرانہ تیاری تے روزنے سے لطھی اجازہ دربتہ لکسی تیاری بنیاد ہے جب تیاری تے نہیں روندے شہادتے نہ روندے کیوں سوکھی ہے ٹورین حریدیاں دیاں دا ٹورنا کچھ سوکھ ہے اللہ ہو اکبر عباس سب تو پہلے کربلا دے شہیدہ دے نام لے بسم اللہ مولا لکھو عباس پہلے پہلے نام لکھ حسین ابن علی شہیدہ کربلا ہائے ضرور کرمی لکھ حسین ابن علی شہیدہ کربلا لکھے آئے شبیر ہون روندے ایک یا دو منٹ گزر گئے قدمہ پہ ہاتھ رکھے نباس میں مولا اپنا نام لکھو ہے اگلا نام پھر روندے ہو بھیرادی داری چونکے بھرمینن اپنا نہیں لکھنا ہے قدمہ پہ ہاتھ رکھے سرکار وفاق بھرمینن الحمدللہ میں نوکر داری نام سیدہ دن تیرے بغیر میرا حض نشن نام مکمل ہے عباس جنا میں کربلا ہے شہادتہ کلہ تعمیر کرنا اس دن پہلے دروازے داری نام پہا سے میرا جلالیاں والا اپنا لکھا اپنا لکھوایا اپنا لکھا ہے سرکار وفاق میرے نانے دیا شکلہ مالے دلے جنابی علی ایک بردہ نام لکھیا حسن دے یتیم در نام جنابی امیر کاسم دے جائے اونو محمد لیکھ گئے اس تو جلدی ہوئے نہیں سکتا شہیدہ دے نام مکمل روگے اے جلے سید بیٹھے ہو انہ دا نوکرن خصوصا سادات و ازام کو مافی مان کے اے اگلے لفظانی میں جازت لاؤں دل دکھ جائے کیونکہ انہ دا مساعد چھپا ہونا بھی ظالم ہی ہمیں اے میرے حق دو دن خصوصا جل سادات میں تھی اب بات سنو میرے یہ بیڑا دا نام لکھ پہلا پہلا نام لکھ زینب بنت علیہ سیرہ شام غازی مولا دے حق مر مولا میں مجیدہ ہوا زینب شام نہیں سمجھے اب بات سوال کوئی نہیں کرنا گلا نام لکھ کنسوں بنت علیہ شام اوکھا لکھی آئے اب بات سنو میرے بیڑا دا نام لکھ لین جی مولا لکھ لین ہونہ اپنے ونڈے دی بین دا نام لکھ رکیہ بنت علیہ شام پرانے ازادار بیٹھ لیا رکیہ دا نام آئے غازی مولا قدماتے ہاتھ را قدم مولا جے اجازت دے میں پہلے دویں نام جا چھوڑا رکیہ جانے شام جانے رکیہ جانے دربار جانے بازار جانے پیشی موقعی میری بھیڑا دینا معافی دے سو سادات معافی دے بھیڑا دینا آئے مکمل ہو گئے اب بات سنو میری دینا نام لکھ مولا لکھوا پہلا پہلا نام لکھ قبرا بنتر حسین شام اوکھا لکھی آئے اب بات سوال کوئی نہیں کرنا اگلا نام لکھ سکینہ قدماتے ہاتھ رکھ کرنے مولا تردی کو چھوڑ دیتی ہے سیدہ نے پہلے آئے کیسے فارش کی سے نہیں کرنے وہاں میں تیری جی ہوئے بہتر مولا اس کو جلدی ہوئی نہیں سکتی فیرست مکمل ہو گئی اپاس فیرست چاہ بس اینہ لفظوں آسے ساری میندیں فیرست چاہ تمام پردہ داران دے سامنے کھڑ کے پڑ کے سنا وفاد ہے پروردگار میں فیرست چاہیے اے جہاں تھے چھوڑ روکے اگر میڈیاں ماوان میڈیاں بہنہ میڈیاں مرشزادیاں میڈیاں دھیاں لادانائی فرست آقا حسین لکھوائیے میں نوکر نے لکھیے جہنگا نام آوے ہو تیاری کرے جہنگا نام نام آوے ہو تیاری نہ کرے تے میرے تے ہی نراز نہ ہوئے اپنی مردی نار میں ایک لفظ نہیں لکھیا جو کچھ بطود پتر لکھوائے میں لکھی آئے فیرست پڑھنے شروع کی تیئے کربلا دے شہیدہ دے نام پاس چہدے رہین تیاری ہو دی رہین مافی دے سو سیر بھینا دے نام چامرے شروع کی تنزین بینتی علی شام روکے یا بینتی علی شام بھینا دے نام مکملو گین دھیاں دے نام چامرے شروع کی تن پہلا پہلا نام چاہے کبرا پینتر حسین شام جنابے کبرا دے نام آئے انہوں جنابے سہرہ دی گیڑی حالت چھوٹی جائی گی تھڑی چاہی کمام بیبیاں دے پاس ریکیا دی ہڑ میڈا چاچا میڈا نام چیسی او لے لاماری مام دی دھی دو منٹ نام لی آیا سمجھ گئی چاچا دے پاس ریکیا دی رو نئی ہڑ چاہ گھن نام سکی ناغ میڈا چاچا دل کڑ پا نئی او میں کو سمجھ یتیم جہانی انہیں دو سال کھیا میڈا بیبیاں دیا میں کلیاں رہنائے میڈا بہادر چاہتی اب آپ تشریف رکھیں دعا ہے خالق نوجہان اس ذکر کے صدقے میں ہمارے موزز ممان ذاکر غلام باستن صاحب کو بادوشاد رکھیں ان کی تفقیقات میں اور اضافہ فرمائے آپ آپ کے سامنے